اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور آج کے روزہ بہت اچھی طرح سے گزار رہے ہوگی اور سب دعائیں بھی کر رہے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ بتاتی ہوں کہ جب آپ سہری میں سہری ختم کرنے کے بعد آپ الائچی کے تین چار دانے چھوٹی الائچی کے کھا لیں گے تو پورا دن آپ کا بہت اچھا اور سکون سے گزرے گا آپ کو بلکل بھی اپنا پیاس لگے ہی نہ آپ کا پیٹ قراب ہوگا نہ بدہ زمی ہوگی نہ ہی آپ کو گیسٹوں کا مسئلہ ہوگا جب سو کے اٹھتے ہیں نا صبح جب روزہ رکھنے کے بعد جب صبح اٹھتے ہیں بجرے کے بعد سوتے ہیں جب دوبارہ تو اس وقت جو ہے بہت عجیب سی فیلنز اندر سے اٹھ رہی ہوتی ہیں تو اس وقت جو ہے بہت مدلی مدلی سے بھی فیل ہو رہی ہے تو اگر اس وقت آپ الائچی کھائیں گے ہوں گے نا سہری میں تو پھر آپ کو ایسی کیفیت نہیں ہوگی آپ بلکل فریش پورا دن گزاریں گے پیاس بھی آپ کو نہیں لگے گی نہ آپ کا پیٹ پھولا رہے گا نہ کچھ ایسی پرابلم ہوں گی تو اس لئے کوشش کریں کہ سہریم کے ختم ان کے بعد آپ ختم ہونے سے پہلے آپ فوراں کھا لیں دو تین دانے چھوٹے لائچی کے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پانی بہت نہیں بھی بس نورمال بھی ہو تاکہ پیٹ کو بہت زیادہ پھولے نہیں دوسری یہ ہے کہ آپ کبھی پیٹ میں در اچھ بھی جائے آپ کی روزے میں تو آپ روزے کو تو آپ اپنے سیدھے ہاتھ میں یہ پیٹ میں پر اپنی ناپ کے چاروں طرف گول گول گھمائیں اور یہاں فیزو پڑھیں تو اس سے بھی فوراں درد اور تکلیب کم ہو جاتی ہے انسان کی کیونکہ یہ ایسی چیزیں جو آپ روزہ رکھے بھوتے ہیں تو آپ نہیں یہ کر سکتے کہ آپ کچھ کھا لیں یا کچھ کر لیں اور کبھی کبھی بہت شدید گیس کی وجہ سے ہی پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جو آفیس وگرہ میں ہی جاتے ہیں کھر میں رہتے ہیں وہ سہری کر کے رماز پڑھ کے سب اچھے ساکے تک سو جاتے ہیں تو اس سے بھی سب چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اگر آپ سہری کرنے لیں کون سکر ماہ وجہ تک جاتے ہیں اور کام ہارا کرتے رہے ہیں چلتے کرتے رہے ہیں تو پھر آپ جب سو ہوں گے پھر دوبارہ اٹھیں گے تو یہ چیز کی پوکٹ بھی زیادہ آپ سے نہیں ہوتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوں امید کو فیز میری چانل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویل آئیکن کو بھی دبائیں کیونکہ آپ بھی سب جانتے ہیں کہ آج کر لوگوں کے لئے اتنا مشکل ہے سب کچھ لیکن پھر بھی کوشش کر کے انسان کسی نہ کسی طریقے سے اپنی گزر اوقات کرتا رہتا ہے ویسے یہ ایک اچھی مصروفیت بھی ہے